اور قرآن و سنت کی روشنی میں احکام شریعت کے ایک پورے وجود کو احکام شریعت کے ایک پورے عملی نظام کو باقاعدہ طور پر مرتب اور منظم کرنے کے لیے تاکہ وہ انسانیت کے لیے قابل عمل قابل فہم ہو سکے ان امور کے لیے فقہ یعنی الفقہ اپنے اصول اور فروع کے علم کے ساتھ ناگزیر ہے اور اس کے بغیر یہ مقاصد نزول قرآن کے اور بیان سنت و حدیث کے اور مقاصد شریعت وہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتے اس زمن میں میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بھی ارز کیا تھا کہ قرآن مجید میں سینکروں آیات ایسی ہیں جن میں عمر کا سیغہ مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے مگر ہر جگہ اس کا مانا اور مراد اور اس کا شریح حکم ایک جیسا نہیں ہے تفاوت ہے نہی کا سیغہ مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف اسالیب کے ساتھ سینکروں مقامات پر آیا ہے مگر ہر جگہ نہی سے مراد ایک ہی درجے کا حکم میں منع نہیں ہے اسی طرح عباحت اور اجازت کے لیے سینکروں آیات کریمہ قرآن مجید میں آئی ہیں اور ان میں سیغہ مختلف استعمال ہوئے کہیں وہی سیغہ استعمال ہوئے جو فرض اور وجوب کے لیے ہیں مگر مراد اس سے نہ فرض ہے نہ واجب ہے فقط مراد اس سے اجازت اور عباحت ہے کئی مراد اس سے ریکمنڈیشن ہے استحباب ہے تجویز ہے میں نے تمام اقسام علمی اور فنی اعتبار سے استلاحات کے ساتھ سمجھائی تھی میں تو صرف آج اپنے سلسلہ گفتگو کا ربط پچھلی گفتگو جہاں پر انڈ کی اس سے قائم کر رہا ہوں تو ان تمام دلائل شرعیہ دلائل قرآنیہ اور دلائل حدیثیہ کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی تھی کہ فقط قرآن پر قرآنی آیات پر مدار کرنے سے بھی احکام شریعت کا فہم حاصل نہیں ہوتا اور بغیر فقہ کے قرآن اور حدیث دونوں کی نصوص کو پڑھنے سے بھی احکام شریعت کا کامل فہم اور صحیح فہم نصیب نہیں ہوتا قرآن و سنت کے فہم کو حاصل کرنے کا طریقہ ہی دراصل فقہ ہے یہ قرآن و سنت کے جو احکام کا ماحصل ہے فہم احکام قرآنی کا اور فہم قرآن حدیثی کا جو ماحصل ہے اسی کا نام فقہ ہے اس لحاظ سے الفقہ کا وجود قرآن اور سنت سے ہرگز جدا نہیں ہے یہ اس طرح کا جیسے منطق اور فلسفہ میں اسطلع استعمال کرتے ہیں لا عین ولا غیر علم کلام میں علم منطق میں علم فلسفہ میں متقلمین فلسفہ منطقیین کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ تو یہ عین ہے اور نہ غیر ہے لا عین ولا غیر تو فقہ کا وہ تعلق ہے قرآن و مدیس کے ساتھ اور فقہ کی اصل بھی سراسر قرآن و سنت ہی ہے بلکہ میں کہوں گا کہ فقہ خود سنت ہے فقہ خود سنت الہیہ بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے جب قرآن میں فقہ آ گئی تو سنت الہیہ ہو گئی جب حدیث پوری الفقہ سے مامور ہو گئی تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی اور پھر میں نے یہ بھی بیان کیا کہ جو احکام کے مدارج ہیں اس کا تعین بھی قرآن اور حدیث کے احکام کا کہ مدارج کا تعین بھی اسی فقہ سے ہوتا ہے پھر حدیث کی روشنی میں بھی میں نے ارس کیا تھا کہ جب حدیث کی روشنی میں بھی احکام کے مدارج اور مراتب کا تعین کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی اصول چاہیے اور وہ اصول مل کے ایک فقہ کے وجود کو تشکیل دیتے ہیں کہ کس طرح قرآن سے فرض و واجب ثابت ہوگا کس طرح سنت اور حدیث سے فرض و واجب ثابت ہوگا کس طرح قرآن سے کسی چیز کا ریکمنڈڈ ہونا ثابت ہوگا مطلوب اور مستحسن اور مستحب ہونا ثابت ہوگا کس طرح حدیث سے کسی عمل کا واجب نہیں سنت ہونا ثابت ہوگا کس طرح کس کی صدیث سے پھر سنت ثابت ہو تو سنت مؤکدہ ہوگی اور کیسے سنت غیر مؤکدہ ہوگی اور کس طرح فرض و واجب میں فرق کیا جائے گا گو بعض فقی مذاہب میں فرق ہے احناف میں ہے بعض میں نہیں ہے مگر وہ بھی فرق جو نہیں ہے تو دراصل وہ فقی ہی فرق نہیں ہے اعتقادی فرق وہاں بھی ہے تو کس طرح حدیث سے مستحب ثابت ہوگا کس طرح حدیث سے مباہ ثابت ہوگا کس طرح حدیث سے حکم اولا ثابت ہوگا کس طرح مباہ کس طرح حدیث سے حرام ثابت ہوگا کس طرح مکرو تحریمی ثابت ہوگا کس طرح مکرو تنظیحی ثابت ہوگا کس طرح خلاف اولا ثابت ہوگا کس طرح مبا ثابت ہوگا تو احکام شریعت کا ایک پورا نظام ہے اور اس کے گیارہ مدارج ہیں پہلے زمانے کی فقہاں نے پانچ کی تعداد مقرر کی اور ایک ایک درجے کا بروڈر سپیکٹرم بیان کیا بروڈر مگر اس میں کئی احکام آتے تھے اگرے وقتوں میں عیمہ فقہ نے اور عیمہ اصول نے اور تفصیلات وضع کر کے تو کیٹیگرائزیشن کو اور پرفیکٹ کر دیا تو سات مدارج بنا دیئے پھر نو مدارج بنیں اور آج مدارج احکام شریعت کے تفصیلیہ مدارج تفصیلیہ کا جائزہ لیں دلائل شریعت سے ثابت ہونے والے تو وہ گیارہ ہے اب کوئی گیارہ مان لے کوئی نو مان لے کوئی سات مان لے کوئی پانچ مان لے نہ پانچ براہ راست قرآن اور حدیث کی نص سے ثابت ہوتے ہیں نہ گیارہ قرآن اور حدیث کی نص سے ثابت ہوتے ہیں یہ الگ بیعث ہے کہ کوئی کہے جی ہم یہ گیارہ حکام کے مدارج نہیں مانتے چلو ہم نو مانتے ہیں یا سات مانتے ہیں یا پانچ مانتے ہیں صاف زہرے پانچ سے کم تو کوئی نہیں نہ بنا سکتا پانچ سے کم تو اس لیے نہیں بنا سکتے کہ فرض بھی ہے اور حرام بھی ہے اور سنت بھی ہے اور مقروب بھی ہے مستحب بھی ہے مبابی ہے تو پانچ سے سات تو علالعقل بن جاتے ہیں کم سے کم ورنہ حکام شریعت کا نظامی سارا درہم برہم ہو جاتا ہے تو ادھر اگر فرض ہے عوامر میں تو مناہی میں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو نصوص قرآن و سنت سے بغیر فقہ کے اور اصول الفقہ کے متعین نہیں ہو سکتی وہ دیمانڈ کا درجہ اور طلب کا حکم میں طلب کا وہ سخت شدت کا درجہ جو کسی حکم کو فرض بناتا ہے اسی درجے میں نہیں میں منع میں شدت اسی درجے کی برابر ہوگی تو نواہی کی طرف وہ حکم حرام بنے گا تو دیکھیں یہ دائرے الگ ہو گئے یہ عمر کا دائرہ ہوا یہ نہیں کا دائرہ ہوا مگر دونوں میں گریوٹی اور فورس اور سٹینگت حکم کے یقصہ ہونی چاہیے اگر فرق آ گیا تو وہ ایک درجے میں نہیں آ سکتے تو صرف یہ کہ یہ کام کے کرنے کی طلب تھی یہ منع کی طلب تھی ادھر اگر کوئی حکم فرض سے نیچے آیا تو واجب بن گیا اب یہ خدمت ہے جو فقہانِ مذاہب میں اور اصولی جین نے انجام دی ہے تو یہ اسلام کی ایک عظیم جورسپروڈنس وجود میں آئی ہے اور یہی فقیت ہے پوری ویسٹن ورلڈ کی جورسپروڈنس پر اسلامی جورسپروڈنس کی یہ تو کنٹیبیوشن ہے ان کا اور کتنے دکھ کی اور تعجب کی بات ہوگی کہ کوئی اس کنٹیبیوشن کو منفی کر دے اور اس کو نیگٹیو انگل میں لے لے اور اس پر پانی پھر ڈالے یہ وہ عظیم سیلینٹ فیچر ہے ایک عظیم قابل فخر کریکٹرسٹک ہے اسلامی جورسپروڈنس کا جو ویسٹن جورسپروڈنس میں امریکن ہو یا یورپین ہو یا انگلیش دنیا کی کسی ویسٹن جورسپروڈنس میں یہ خوبی کبھی تصور بھی نہیں کی جا سکتی جو کمال اسلامی جورسپروڈنس کو ہے میں نے انگلیش جورسپروڈنس کئی سال ایف فی ایل اور الیل بی کے طلبہ کو پنجاب جنورسٹی لاؤ کالج میں پڑھائی ہے میں ایز لاؤ کے استاز کے طور پر میں نے صرف اسلامی لاؤ اور اسلامی فقہ یا اصول الفقہ ہی نہیں پڑھائی یہ تو بہا سورت میرا سبییکٹ آف سپیشل آزیشن تھا ہی مگر میں نے سال ہا سال انگلیش جورسپروڈنس بھی پڑھائی ہے موسیقی موسیقی